اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ڈیو سٹوڈینٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو ہے لاز پوز کریں کہ ہم نے کوئی ٹاسک آج ہم نے ڈیسائیڈ گئے کہ ہم اس لائن کے اندر جو ہے یا اس لائن پر کام کریں گے تو یہاں پہ ہم ایڈنٹیفیکیشن کیسے رکھ سکتے ہیں کیسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے نیکس ٹائم ہم نے یہی سے کام سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو ایک سپیشل ٹائپ کا کمنٹ آویلیبل ہے وہ ہے جی ٹوڈو جیسے ٹوڈو لکھیں گے یہ کلر اس کا چینج ہو جائے گا اور ہم ڈیفرنٹ جو ہے اس میں ٹوڈوز ایڈ کر سکتے ہیں سٹیپ ٹری ایز ایز ای ٹیسٹنگ ٹھیک ہے ہم نے یہ ایک سٹیپ ایڈ کر دیا ہے اب فرض کریں کہ ہم نے پروجیکٹ جو ہے وہ نئے سرے سے سٹارٹ کیا ہے اور ہمیں نہیں آئیڈیا کے بھی ہم نے کام کہاں سے لاس ٹائم چھوڑا تھا تو ہم وہیں سے کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ ایک ٹیپ ہوتا ہے یہ یہاں پہ ٹوڈو کا اور ٹوڈو کے اندر آپ کے پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے مین ڈاٹ ڈاٹ یعنی آپ نے جہاں بھی کام چھوڑا ہوئی آٹومیٹکلی آپ کو یہاں پہ شو کروا دے گا کہ اتنی ٹوڈوز آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں جی اس میں سٹیپ ون کونس ہے جی سٹیپ ون آپ کا یہ ہے سٹیپ دو آپ کا یہ ہے سٹیپ تھری آپ کا یہ ہے تو سٹیپ ون پہ کلک کریں تو آپ کو آٹومیٹکلی یہ سٹیپ ون کے اوپر لے جائے گا کہ یہاں سے آپ نے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ جی ہم یہ تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہم نے سٹیپ ون یعنی کام یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے میں اسی طرح سے سٹیپ وائز کام کرتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ کوڈ ڈسکرپشن میں آپ کو پروائیڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ سٹیپ وائز میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اسی کوڈ کو میں ذرا رن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا انٹرفیس کس طرح کا ہے اور ہم کہاں سے آگے چلنا چاہا رہے اور سٹارٹ کرنا چاہا رہے تو یہاں سے میں اس کو رن کرتا ہوں یہ ہمارے پاس انٹرفیس آ چکا ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ یہ میں سارے کے سارے کلیپس کر رہا ہوں اچھا یہاں پہ اس کے اندر ہمارے جو ہے وہ ویجٹس آگے رہے ہیں اور یہ ہم سٹیٹ فول ویجٹس کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ویجٹ ہے یہ ٹرو دوسرا اور یہ فالس بٹن تیسرا ویجٹ ہے تو دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں کہاں پہ ہیں یہ ایکسپینڈڈ ویجٹ ایک دو اور یہ تین یہ چوتھا کام ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے فرسٹ جو ہے ایکسپینڈڈ ویجٹ یہ ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ ویجٹ ٹھیک ہے ٹیکس ویجٹ کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ذرا اس کو ہم نے فلیکس فائیو یعنی کے فلیکسیبیلٹی جو ہے اس کو فائیو کی دی ہوئی ہے اور پیڈنگ اس کو پروائیڈ کی ہوئی ہے پیڈنگ کے بعد جو ہے ٹین کی اوورال پیڈنگ ہے سینٹر کے اندر ہم نے اس کو سیف کروایا ہے یعنی اسی کے اندر جو ہے ایکسپینڈڈ کے اندر سینٹر میں یہ ڈسپلی ہو ٹیکسٹ ہم نے اس میں یہ لکھا ہوا ہے نیکسٹ ہم اس میں قویشنز ڈسپلی کروائیں گے کلاس بنا گئے الائنمنٹ سینٹر کی ہوئی ہے فونٹ سائز ٹوانٹی فائیو دیا ہے کلر اس کو وائٹ دیا ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا ویجٹ ہے اس کے بعد ہم نے دوسرے ویجٹ میں کیا کیا ہے دوسرے ویجٹ میں ہم نے فلیٹ بٹن لگایا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہم نے پروائیڈ کی ہیں اور پریسڈ بھی ہم نے اس کے اندر ٹیکسٹ لکھ کے رکھ دیا ہے تو یہ ہم نے دوسرا ویجٹ ہے اور سیم ایز ایٹیز ہمارے پاس یہ تیسرا ویجٹ ہے کلر اس کے اندر چینج کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلر ریڈ ہے اور ٹیکس کلر وائٹ ہے تو یہ ہمارے پاس تیسرا ویجٹ ہے اب ہم یہاں پہ ایڈ کرنا جا رہے ہیں سکور کی پر سے مراد کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو تصویر ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو نیچے ہم نے چیک لگانا ہے یا کروس لگانا ہے یعنی یہ ہم کس طرح سے اپلائی کریں گے تو یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یعنی یہ والے ایریا جو ہے یہ ہم کس طرح سے اپلائی کریں گے یہ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا لسٹ کے کونسپٹ کو یعنی یہ ایک لسٹ بنتی جا رہی ہے جیسے ہم کلک کریں تو لسٹ کے اندر ویلیو ایڈ ہو جائے لسٹ کے کچھ میتھرز آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اس کا یوز بھی دکھاؤں گا اور ڈارٹ میں میں نے لسٹ کا ایک مکمل ٹیٹوریل بنایا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ